بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا پویم ہے پاکستانی لیٹریچر گینگرین بائی توفیق رفت اس ویڈیو میں ہم پویم کی ٹرانسلیشن اور تیم دیکھیں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں گینگرین کو پویم کا جو ٹائٹل ہے گینگرین what does it mean گینگرین ایک قسم کی ڈیزز ہے اور یہ ہماری باڈی کی ٹیشیوز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے گینگرین میں جو ہے ہماری باڈی کے ٹیشیوز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس ڈیتھ کی وجہ کیا ہوتی ہے ان ٹیشیوز کی ڈیتھ کی وجہ کیا ہوتی ہے ایک تو بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے اور دوسری یہ کہ بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے اور اسے باڈی کا وہ فار جو افیکٹڈ ہوتا ہے ایک تو وہ جگہ بلیک ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ وہ جگہ سے ایک گندی سمیل آتی ہے جو جگہ افیکٹڈ ہوتی ہے وہ جگہ بلیک ہو جاتی ہے پھر اسی بلیک جو جگہ ہے اسے ایک گندی سمیل آتی ہے اور اس پویم کے اگر بات کرے تو اس میں کوئی سٹینزہ تو ہے نہیں اور یہ ایک سٹوری ہے ایک لڑکے کے بارے میں ینگ بوائی کے بارے میں اور اس کے کوئی رائم سکیم بھی نہیں ہے اس پویم کی جو ہے دیفرنٹ سیکشنز ہے اور بات کرتے ہیں اب ٹرانسلیشن کی سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور وہ وہی اچھے کوئی میں 12 سالے اس کی سپنیتی ہوئی میں رہتا ہوتا ہے ایک روی اچھے ویدیر میں کھر کرتا ہوں پر دنیا وہی نے اچھا میں پہلی میں اچھا کیا اچھا کبیتر کی صحیح نے اس کی نیم تیر کی محلیت اچھا کیوں نے اس کی طریقے پر سانیوں کو اچھا کیا اس نے اسی طریقا کیا جب وہ کیا لیجی پر دیتا ہوں سو اس پوئیم کی شروعات ایک ینگ بوائی سے ہوتی جو روپ مطلب چت سے گرتا ہے اور اس سے اس کی ایلبو میں فریکچر مطلب ٹوٹ جاتا ہے اور پھر نیریٹر یہ کہتا ہے کہ اس کو لائے جاتا ہے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے اور اسے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اسے آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے پاس اس میں تین کریکٹر سے ایک تو نیریٹر ہے دوسرا وہ بوائی ہیں اور تیسرا جو ہے ٹینر یہ ٹینر سو ٹینر ایکچولی وہ بندہ ہوتا ہے جو سکن کو ہائٹ کرنے یا ٹریٹمنٹ کرنے کا ہنر جانتا اور یہ جو ینگ بوائی ہے جس کی ایلبو فریکچر ہوئی ہے اسے اس کے پاس لائے جاتا ہے کس کے پاس ٹینر کے پاس اور یہ جو بوائی ہے یہ بڑا ہی شرمیلہ اور معصوم ہے اور اس کی فیملی جو ہے اپسٹ ہے اور اس لیے کیونکہ اس کے جو ہے گینگرین اپیرنس یہ جو ہے گینگرین اور ڈیسیز ہے وہ پیر ہونا پہر ہوئی ہے تو اس کی فیملی بھی اپسٹ ہے اور یہاں کیا کہ اسے تھے باگیا میں جو سکنے جب وہ پیرہ وہ کہاں اس سے تہلوے کا زمجمہ ہی اسے کاری روی jاح ہوئی ہے اس کے پاس لیے جیسے سے ایک سکر ہوئی ہے جب وہ پسٹ ہے اس کے پاس لائے کیا بہت اسے جب یعنی پر پہلا تو اس میں وجہ بتائیے کہ وہ بچہ کیوں گرا تھا کہانی یہ تھی کہ لڑکا جو تھا چھت سے گرا تھا جب وہ پتنگ گڑا رہا تھا یہاں پہ جو کائٹ ورڈ ہے مینز وہ پتنگ گڑا رہا تھا اس لیے وہ چھت سے گرا تھا لیکن اس کی جسٹ ایل بوٹ ٹوٹی ہے جتنی ہائٹ سے وہ گرا ہے اس سے اس کے گردن بھی ٹوٹ سکتی تھی اور وہ جب گرا تو برک فائل پہ گرا جو کہ ایک معجزہ ہے برک فائل کا مطلب ہے انٹو کا ڈیر پھر نیریٹر کہتا ہے کہ جب میں نے بوائی کی طرف دیکھا اور یہ ایک چیز حاصل کرنا چاہ رہا تھا وہ چیز ایکچولی میں کائٹ منز پتنگ کے پیچھے باغ رہا تھا اور جب وہ گرا شاید اس سے اپنے ایل بو کی بجائل جو کائٹ لوسٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ پتنگ میں نے کو کیو دی شاید یہ اس بارے میں سوچ رہا تھا اس سے اپنے ایل بو کی اتنی فکر نہیں تھی جتنے اس سے اس چیز کی فکر تھی کہ میں نے وہ پتنگ کیو کو دی اب اگر دیکھا جائے تو اس کی اگر ہم ساتھ میں انیلیسز بھی کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کچھ حاصل کرنے کے لئے ہوش بھی بندک ہو دیتا ہے جیسے وہ کائٹ کے پیچھے اور پھر اس کا چت سے گرنا اور دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کائٹ کے لئے ایک الگ سا گران مختص کریں جیسے فورن کنٹریز میں ہوتا ہے جہاں پہ پتنگ اڑائے جا سکے تاکہ یہ گلی والے بھی تنگ نہ رہیں تو اس سے جو ہے لوگ انجرڈ ہو جاتے ہیں چتوں پہ کائٹ اڑانا جیسے ابھی اس لڑکے کا گرنا اور پھر اسے گینگرین ہونا تو یہ اب دیکھ سکتے ہو کہ کیسے اس بندے کو اس لڑکے کو جو ہے گینگرین ڈیزیز ہوئی ہے اور یہ بھی پتنگ اڑا رہا تھا اور نیچے گرا ہے تو اب اگلے الائنز میں کیا کہتا ہے The only mender of bones in a village is the local wrestler they showed him the arm and without so much as so much as a second glance he got busy with oil and land it is truly a miracle he said the boy could have broken his neck this is nothing but a fracture after forgetting the money he petted the boy on the head and sent them away happy تو اب یہاں پہ ایک local wrestler کی بات آتی اور گاؤں میں ایک ایسا بندہ تھا جو ہڑیوں کو جوڑتا تھا جو ہڑیوں کی مینڈنگ کرتا تھا اور وہ کون تھا ایک local wrestler تھا انہوں نے اس local wrestler کو arm دکھایا means یہ لڑکے کو اس کے پاس لے کے گئے local wrestler کے پاس لے کے گئے تو اس کو یہ arm دکھایا یہ بازو اگرہ دکھایا دوسری دپا لیکن وہ local wrestler جو تھا بیزی تھا آئل اور لنٹ میں اور اس نے دیکھ کے بغیر یہ کہا کہ یہ تو معجزہ ہوا ہے کہ neck means گردن ٹوٹنے کی وجہ ہے تو اس local wrestler نے کیا کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہوا ہے کہ گردن ٹوٹنے کی بجائے اس کی elbow fracture ہوئی ہے جیب میں پیسے رکھتے ہی اس نے بوائے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور انہیں خوشی خوشی گھر بھیج دیا so it means کہ یہ local wrestler نے بھی proper treatment نہیں کی اب اگر اس کی analysis ہم دیکھیں ہمارے جو medical system ہے اس کی بالکل ایک تباہی یہاں پہ insufficiency show کیا گیا ہے means insufficient ہے سب کچھ کوئی professional doctor نہیں ہے جو اس وقت اس کا علاج کرتا ایک عام local wrestler کر رہا ہے اب اسے کیا پتا کہ کس طرح جو ہے elbow کو ٹھیک کرنا ہے یا elbow fracture ہوا ہے so اسے بالکل یہ نہیں پھتا تھا تو اس نے کیا کیا ایک تو پیسے ان سے لے لئے proper علاج بھی نہیں کی اور simple انہیں رخصت کر دیا so treatment بھی نہیں کی just اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ تو معجزہ ہوا ہے اور آگے سے یہ کہا کہ یہ تو ایک معجزہ ہوا ہے اب اگلے لائنز میں کیا کہتا ہے but the bone was to one it refused to mend this is more serious than I thought said the wrestler however there is nothing to worry about in four or five days he will be running around as good as new so he said it again and scolded the boy for showing so much pain he pocketed the money satisfied the relatives went home but the bone did not mend اب ان لائنز میں کیا کہا گیا ہے کہ لیکن وہ ہڈی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی star bone یہاں پہ use کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے زدی اب یہ قسم کی personification ہے جو star bone word use کیا ہے تو یہ قسم کی personification ہے اور obviously یہ human trides ہے تو یہ قسم کی personification ہوئی اور وہ کہتا ہے کہ یہ تو زیادہ serious ہے مطلب یہ wrestler کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اس family سے اور wrestler یہ بھی کہتا ہے اس family سے کہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ چار پانچ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا means he will be just he will just recover within five or four days اور وہ boy جو تھا وہ pain show کر رہا تھا means اسے pain ہو رہی تھی ہاتھ میں pain ہو رہی تھی اور وہ local wrestler اسے ڈانٹتا ہے اس نے again جیب میں پیسے رکھے اور relatives کو satisfied کیا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوئے اس کا وہ bone ٹھیک نہیں ہوا سو یہاں پہ پھر ہماری medical system کی بات اگر ہم کرے تو یہاں پہ obviously اس نے ایک local wrestler کی بات کی ہے لیکن ہمارے medical system میں بھی کچھ ایسا ہے کہ کچھ ایسے doctors بھی ہوتے ہیں جو دیکھ کے بس یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ proper علاج نہیں کرتی سو same یہاں پہ یہ جو local wrestler ہے یہ بھی یہی کر رہا ہے proper treatment نہیں کر رہا تو اسے just دیکھ کے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک تو معجزہ ہوا ہے کہ اس کی just elbow ٹوٹی ہے اس کا neck کے گردن وغیرہ نہیں ٹوٹا اور اوپر سے ان سے پیسے لے کے انہیں یہی satisfied کرتا ہے کہ یہ بالکل کیلنے لگ جائے گا اور چار پانچ دن کے اندر ٹھیک ہو جائے گا اب اگلے لائن میں کیا کہتا ہے کہ میں نے co раза نہ ہو گیا کے ساتھ میں میں نے چی 난 دیں لہے برچست میں جائے گا بھید جائے ڈی Valentine دن نےvé کے لئے long 빠قای کاچین کریں بہج د prayers ہمれない¿ communagens took سےتے لئے بہ repair جائے گم وہ بھی حانت وہ علاؤہ مقام اب یہاں پہ اس بچے کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ بچہ کون سا جو چت سے گرہ تھا تو اس کی کنڈیشن بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو تھے ریسٹ میں نہیں تھے ایک قسم کی انزائٹی تھی کہ مطلب وہ بچہ بلکل ریسٹ میں نہیں تھا ایک قسم کی انزائٹی تھی اور اس کی فیملی کی بھی بات کر رہے کہ وہ اس کی فیملی بھی انزائٹی میں تھی وہ بھی ریسٹ میں نہیں تھے اور ریسلر اپنی مسٹیک ہی نہیں مانا تھا جو ریسلر تھا جو لوکل ریسلر تھا وہ اپنی مسٹیک ہی نہیں مانا اور وہ پیرنٹس کی جو امید تھی کہ ریسلر ہمارے بچے کو ٹھیک کر دے گا لیکن وہ جگہ جو فریکچر تھا یا جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بلیک ہونے لگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ the limb blackened and to stink اور وہ جگہ بلیک ہونے لگا means اب وہ بیماری جو ہے اپیر ہونے لگی جو گینگرین disease ہے وہ اپیر ہونے لگی تو وہ جگہ جب بلیک ہونے لگی اسے گندی smell آنے لگی گھر والے پریشان ہوں گے اور ریسلر بھی خوف زدہ تھا لیکن وہ ریسلر دوبارہ یہی بات کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ لڑکا اور اس کا یہ بتا جاتا کہ اس پہ جن تاری ہو چکا ہے لیکن وہ بائی اور ریسلر دونوں خوف زدہ تھے جو لڑکا تھا وہ بھی خوف زدہ تھا اور جو لوکل ریسلر تھا وہ بھی خوف زدہ تھا سو اگر اس کی یہ جو word digen ہے اس کا مطلب ہے جن اور اگر اس کی analysis دیکھے تو ایک تو اس کے parents کی جو ہے غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل ریسلر جو ہے انہیں refer انہیں hospital جو ہے means hospital refer کرنے کی وجہ ہے اپنے پیسو جو ہے بٹو رہا ہے means انہیں جتری بھی charges ان سے لے رہا ہے انہیں آگے سے یہی satisfied بھی کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کوئی علاج کوئی proper treatment نہیں کر رہا اور دوسری بات یہ کہ جو parents تھے means جو boys کے parents تھے وہ یہ سوچ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ایک جن ہے یہ خود cover ہو جائیں گے means اس پہ جن تاری ہوئی ہے بٹ ایسا کچھ بھی نہیں تھا آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سیمپل سیمپلی سیٹی کی تیم بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو گاؤں میں رہتے ہیں means especially جو parents ہوتے ہیں ہمارے تو وہ کتنے سیمپل ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لڑکا کس عذیت سے گزر رہا ہوتا ہے یہاں پہ ایک سیمپل سیٹی کی تیم ہے اب اگلے لائن میں کیا ہے تو سکتے ہیں اس پر لائے سے ہمیں پہ کچھ ہم ہوتا ہے یا سوات جو جیتھی ہوں دیکھتے ہیں میں قرارہ وشوال لگا دیکھنا جو گرہ بیریکان سب بچوں دیکھر سکتے ہیں پہنساندر تکرین یا پسپورت نکی پہنساندر جو پہنساندر میں بچوں میں پہنساندر سکتے ہیں سکتے ہیں جو ہی he said in English the arm must come out یا cut off تو ان لائنز میں کیا کہا گیا ہے لیکن آخر کار انہوں نے سٹی کی طرف موک کیا اس کے علاج کے لیے کس کے علاج کے لیے اس لڑکے کے علاج کے لیے وہ فیملی نے وہ لڑکے کے جو فیملی تھی انہوں نے سٹی کی طرف موک کیا اس کے علاج کے لیے اور ایک ہسپیٹل چلے گئے اور انہیں ایک سرجن ملا تو جب انہیں ایک سرجن ملتا ہے تو سرجن جو ہے جب ہسپیٹل میں انہیں ایک سرجن ملا اور اس نے دیکھتے ہی یہ کہا کہ گینگرین ڈیزیز ہے تو اس نے یہ word obviously انگلش کا word ہے تو یہ word جب انہوں نے use کیا سرجن نے تو انہیں کچھ سمجھ تو نہیں آیا پھر انہیں بعد میں پتا چلا کہ گینگرین کا مطلب یہ ہے تو جب انہوں نے یہ word گینگرین word use کیا obviously ایک ڈیزیز ہے تو اس کا عام جو ہے اور اس نے آگے سے یہ بھی کہا کہ جو اس کا عام ہے جو بازو ہے یہ کار دیا جائے گا اور وہ سرجن جو تھا گریڈی تھا نینز ایک قسم کا لالچی بندہ تھا اور بچر کا مطلب ہے کسائی جو پیسے بھٹھوڑتا ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ انہوں نے ہسپیٹل کی طرف آکھے بھی جیسے لوکل ریسلر تھا اب اگر اس کی انیلسیز دیکھیں جیسے وہ لوکل ریسلر تھا وہ بھی پیسے جو تھا ان سے لے رہا تھا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا سیم یہ سرجن بھی جو گریڈی ٹائپ تھا ٹیکلیس بچر کی طرح لیکن کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا تھا جس پیسے ان سے بھٹھوڑا تھا اب اگلے لائنز میں کیا ہوتا ہے in this case he was right of course I had already guessed by the smells till my heart sank when I looked at the boy he was watching a flock visions in the country yard how shall I tell them I thought how shall I tell them in the end I did not have to the tanner guessed by my face tactfully he looked me aside I told him he then went and walked to the father to the father so اب اگین اس ٹینر کی بات ہو رہی ہے جیسے میں نے سٹار نے بتایا کہ اس میں ہمارے پاس تین کریکٹرز ہیں ایک تو بوائے ہیں دوسرا نیریٹر ہے اور تیسرا یہ ٹینر ہے تو اب اگین اس ٹینر کی بات ہو رہی ہے جو رحم دل ہے اور یہ ٹینر بڑا ہی رحم دل سوفٹ ہارٹڈ بند ہے انسانی جذبہ رکھتا ہے نہ کہ لوکل ریسلر اور ڈاکٹر کی طرح جو جسٹ پیسے بٹھور رہا تھا اور اس ٹینر کی father کی ایک سائٹ پہ اب یہ ٹینر کیا کرتا ہے ٹینر جو ہیں لڑکے کے فادر کو ایک سائٹ پہ بلاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ اسے گینگرین ہے اور پھر وہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں اور ٹینر کی یہ سب اس smell کی وجہ سے پتا چلا means ٹینر کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسے گینگرین ہے ٹینر کو اس لڑکے کے means جو جگہ affected تھی وہاں ایک smell تھی اس جگہ سے smell آ رہی تھی سو ٹینر نے یہ گیس کر لیا کہ اسے گینگرین ڈیزز ہیں تو اس نے کیا کیا ان کے پیرنٹس کو سائٹ پہ بلائے اور اسے یہ بتایا کہ اسے گینگرین ڈیزز ہیں اور پہلے ٹینر تو یہ نہیں بتانا چاہ رہا تھا لیکن جب اسے ٹینر نے اس لڑکے کو دیکھا تو اسے رہا نہیں گیا تو اس لیے اس نے یہ بتایا اور گینگرین ڈیزز کی وجہ سے تو اب آگے کیا ہوتا ہے یہ لاسٹ ہے لاسٹ ٹینر ہے I have never seen anybody so indignant in street of grave there was only anger or the anger was because of the grave amputation he firmed was out of the question what was is a son what use is a son with one arm only I would rather he died let us go he said we are wasting our time I am sure the wrestler can do it if we must say there is the other hospital اب یہ last رنزہ ہے تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اب لڑکے کے پیرنٹس بہت پریشان ہیں اور ایک غصہ بھی ہے ان کے اندر لیکن وہی غصہ ان کا غم میں بدلنے والا ہے کیونکہ اس لڑکے کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے گا مطلب عام کاٹ دیا جائے گا اور وہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عام ایک بازو نہیں ہوگا تو اس باڈی کا کیا یوز اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ہسپٹل جانا چاہیے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سمپلیسٹی ہے تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ہسپٹل موب کرنا چاہیے تو اس سے باڈی کا کیا یوز اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ہسپٹل جانا چاہیے اور اسی ریسلر کے پاس جانا چاہیے جو پہلے ریسلر تھا کہہ رہے کہ ہمیں اسی کے پاس جانا چاہیے اور یہ آخر انزہ ہے اب یہ آخر انزہ میں کیا ہوتا ہے تو اب نیریٹر اگین یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اسے بتایا درخواست کی کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے اسے ہاؤسپیٹل ایڈمیٹ کیا جائے تو یہ باتیں جو ہیں نیریٹر کر رہا ہے کسے اس پیملی سے یا جو بھی ہو لیکن اس لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اسے جو ہیں ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا جائے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ گینگرین توفان کی طرح پہل رہا ہے گروہ ہو رہا ہے اس کی باڈی میں اور یہاں پہ دیکھ سکتے آپ کے سیمیلی کا یوز کیا گیا ہے تو یہاں پہ لائک دس ون دیر ایڈمیٹ کیا گیا ہے گینگرین کیا گیا ہے تو یہ ایک سیمیلی یوز بھی ہے لیکن انہوں نے مجھے نہیں سونا اور وہ غصے سے چلے گئے سوری اور انہوں نے مجھے نہیں سنا اور وہ غصے سے چلے گئے کون وہ فیملی والے اور میں نے بھی ہاؤسپیٹل چھوڑ دیا تو یہ نیریٹر کر رہا ہے اور میں نے ہاؤسپیٹل چھوڑ دیا اور وہ دن خوشگوار تھا کیونکہ سپرنگ ڈے تھا فریش ہوا چھل رہی تھی بارش کے بعد لیکن مجھے اچھا نہیں لگا کیونکہ میں پریشان تھا اس لڑکے کے لئے اور میں ہیلتھی تھا اور وہ بیمار خیر پھر کچھ دنوں بعد میں نے سنا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو نیریٹر کیا کہہ رہا ہے ہرڈ دبوائی ڈائیڈ آن دی آپریٹنگ ٹیبل کہ میں نے کچھ سنا کہ اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی آپریٹنگ ٹیبل پہ تو یہاں پہ اس پوئیم کی انڈنگ ہوتی ہے اب اگر اس کے تیم کی بات کریں سو سب سے پہلا جو تیم ہے that is سمپلیسٹی سمپلیسٹی شو کی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح گاؤں میں جب کچھ ہوتا ہے جیسے اس لڑکے کے ساتھ ہوا تھا یہ گینگرین ڈیزز میں ایفیکٹڈ تھا لیکن کسی کو فکر نہیں تھی کوئی غونی دے رہا تھا فوکس ہی نہیں تھا ان کا سو آخر میں جو ہے اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ سمپلیسٹی شو کی گئی جو پیرنٹس ہیں وہ بھی سمپل ہوتے ہیں اور ایک سمپلیسٹی ان کی ایک وجہ یہ بھی کہ وہ لوکل ریسلر کے پاس لے کے گئے ڈاکٹر کو دکھانے کی بجائے وہ لوکل ریسلر کو دکھا رہے لوکل ریسلر کو کیا پتا اس کو کس طرح ریکاور یا کس طرح اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے سمپلیسٹی آف دی ویلیج پیپل اگین یہ بھائی کے پیرنٹس کی بات آ جاتی ہے اور دوسرے جو ویلیجرز ہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ ریک ہے جو ویلیج کے لوگ ہوتے وہ سمپل ہوتے ہیں اگنورنس اگنورنس کا ایک تیم ہے اگنورنس آف ریسلر اگنورنس آف پیرنٹس ہسپیٹلز ہسپیٹل میں بھی لے جا کے ان سے جو ہیں پیسے زیادہ لے جاتے ہیں لیکن وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی تو ہسپیٹلز کا بھی ایک تیم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور گوڈ مین ویسیز بیڈ مین گوڈ مین اس طرح کے جو ٹینر تھا وہ گوڈ مین تھا اور بیڈ مین اس طرح کے جو لوکل ریسلر تھا اور وہ جو ڈاکٹر تھا ایک یہ بیڈ مین میں آتے ہیں تو یہ صرف پیسوں کے پیچھے تھے اور یہ گوڈ مین جو تھا ایون جو ٹینر تھا سوری وہ کیا کرتا تھا ایک تو جب اسے پتہ چلا کہ لڑکے کو یہ بیماری ہے گینگرین ڈیزز ہے تو اس نے ان کے پیرنٹس کو سائٹ پہ بلائے اور انہیں یہ کہا کہ اسے کسی اچھے ہسپیٹل لے کے چلے تو اس نے پیسوں کی وہ نہیں کی ایڈکیشن بہت ضروری ہے اگر پراپر ایڈکیشن ہوتی تو اس بندے کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی سپوز اگر گاؤں میں کوئی اچھا ڈاکٹر ہوتا تو اس بندے کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی جو کہ لیک اپ ایڈکیشن کی وجہ سے وہاں پہ کوئی آلہ ڈاکٹر نہیں تھا رونگ بیلیپس یہ بھی ایک تیم ہے کہ جیسے رونگ بیلیپس ہے یہاں پہ جیسے ایک ایک ایگزیمپل جو جن وغیرہ کا ایگزیمپل تھا تو وہ رونگ بیلیپس کی وجہ سے تھا اویرنیس بہت ضروری ہے جائے وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو ایڈکیشن کی ہو تو بہت ضروری ہے سو this was all about today's I hope this video has been helpful for you thanks for watching see you in the next video take care of yourself